اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بادیان کے پھول کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ہاں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں بادیان کے پھول کا استعمال کھانوں میں نہ ہوتا ہو یہ قدرت کا ایک ایسا عظیم توفہ ہے جو نہ صرف کھانوں میں بلکہ مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بادیان نہایت قیمتی دوا ہے پرانے زمانے میں بھی ویدہ سے استعمال کرتے رہے ہیں بادیان کی کاشت ہندوستان میں ہر جگہ خاص طور پر پنجاب، ہریانہ، ہمچل، یوپی اور عریصہ میں کی جاتی ہے اس کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو لگ بھر ایک میٹر تک موچھا ہوتا ہے اس کے پودے کے بیچ ایک غلاف میں بند ہوتے ہیں یہی بیچ بادیان ہے اور اسی نام سے بازار میں ملتے ہیں جن میں خجبو سوف جیسی ہوتی ہے بادیان سے ایک تیل بھی کشید کیا جاتا ہے جو کہ تیل بادیان کے نام سے ملتا ہے بادیان کے پودے کی ٹہنیاں مربع شکل کی پتلی پتلی ہوتی ہیں پتے علاچی کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن قدر باری کو خوشبو دار اور ہر شاک کے سرے پر سفید رنگ کے پھول لگتے ہیں ان میں غلاف کے اندر لپٹے ہوئے زیرہ سے ملتے جلتے بیج ہوتے ہیں یہ بیج سوف سے قدر چھوٹے اور زیرے سے بڑے ہوتے ہیں ان میں خوشبو بھی ہوتی ہے زائقہ تیزی لیے ہوئے اور خوشبو دار بیجوں کو خوش کر کے پھنکنے سے اوپر کا غلاف گندوں کی طرح الہدہ ہو جاتا ہے بیج سائز میں بڑے اور خوشبو دار بہترین خیال کیے جاتے ہیں بادیان میں انٹی ایکسیڈنٹ انٹی فنگل اور انٹی بیکٹریل خصوصیات پائی جاتی ہیں تجربات سے پرچلا ہے کہ تیل بادیان میں اسٹی نوے فیصدی ایک ایسا جزو پائی جاتا ہے جس کو اینی تھل کہتے ہیں اسی جزو پر تیل بادیان کی خوشبو کا انحصار ہے جبکہ اس میں ویٹامین اے سی اور بی ہوتی ہے اس میں کیلشم اور فاسفورس موجود ہے اس کے علاوہ سب سے اہم مرقب شکمک ایسیڈ ہوتا ہے یوں تو بادیان کے پھول کے بے شمار فوائد ہیں لیکن ان میں سے چند درزیل ہیں ہمارے جسم کو بہت سے انٹی ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بادیان انٹی ایکسیڈنٹ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے انٹی ایکسیڈنٹ جسم میں خولیات کی ٹوٹ پھوٹ سے حفاظت کرتے ہیں خولیات کی ٹوٹ پھوٹ فری ریڈیکل اور فضا میں موجود ٹاکسن کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ریڈیکل افزائش پا کر کینسر یا دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں بادیان کے پھول میں فنگر انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے خاص طور پر موں گلے آتوں کے فنگس کے لیے مفید ہے بہت سے جڑی بوٹیوں کی انٹی بیکٹریل خصوصیات کو جب مایکروسکوپ میں جانچا گیا تو بادیان کے پھول میں انٹی بیکٹریل خصوصیات پائی گئیں محقق کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں بادیان کے مرقب کو انٹی بائیوٹیک میں استعمال کیا جائے بادیان میں شکمک ایسیڈ موجود ہے جو فلو کے علاج کے لیے بننے والی دباؤں میں استعمال ہوتا ہے خودتی طور پر شکمک ایسیڈ بہت کم چیزوں میں ہوتا ہے جبکہ بادیان میں یہ بافر مقدار میں پائے جاتا ہے بادیان کے پھول کا تیل جوڑوں اور کمر کے لیے مفید ہے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی دوسرے تیل کے ساتھ شامل کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کی جائے بادیان کے پھول کی چائے بھی تیار کی جاتی ہے عام طور پر اس کا استعمال حازمے کی شکایت مثلا گیس پیٹ کی مرور بدحازمی پیٹ پھولنا یا کفز کے علاج میں کیا جاتا ہے اس میں سے کسی بھی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد بادیان کی چائے پینا مفید ہے حاملہ خواتین کی صحت کے لیے خصوصاً چائنہ میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ نئی ماہوں میں دودھ کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ریواتی لوگ آج بھی حاملہ خواتین کو بادیان استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں بادیان حاملہ خواتین کی قوت مدافعت پرہانے کے ساتھ انہیں دوران حمل بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ بادیان کا پھول خواتین میں ہارموس کے فنکشن کو بھی بہتر بناتا ہے بادیان کے پھول میں سکون پہنچانے والی خصوصیات بھی موجود ہیں جو نروز کو پرسکون کرتی ہیں جس سے اچھی نیند آتی ہے جن لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہے اور رات کو سونے سے پہلے بادیان کی چائے پی لیں بادیان کا پھول خانسی اور گلے کی خراش کے لیے بھی مفید ہے بادیان کی چائے بنا کر دن میں تین مرتبہ پیئیں اگر آپ بادیان کے پھول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کچھ طریقوں سے آپ اسے اپنی غزہ میں شامل کر سکتے ہیں بادیان کا پھول مسالے کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ گوشت کا ذائقہ اور بہتر بناتا ہے بیکری کی چیزوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بریانی سوپ، سٹیپ اور دوسری ڈیشز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اسے بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ ڈیش کا ذائقہ تبدیل کر سکتا ہے بادیان کے پھول کی چائے نظام حضم کو صحیح رکھنے خانسی اور گلے کی خراش کے لیے مفید ہے یہ چائے بادیان کے بیجوں سے بنتی ہے ایک کپ پانی اوبار کر اس میں دو بادیان کے پھول ڈال دیں پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں ایک کپ میں چھان لیں شہد شامل کر کے پیئیں حاضمے کے مسائل یا خانسی کے علاج کے لیے ہر کھانے کے بعد پیئیں احتیاط، حاملہ اور دودھ پلانے والی ماہوں کے لیے فائدہ مت ہونے کے ساتھ نئی حاملہ ہونے والی خواتین کے لیے غیر محفوظ بھی ہے اس لیے ضروری ہے کہ استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا جائے اس کے علاوہ اووری، بریسٹ اور یوٹرین کینسر لوگوں کو بادیان کی چائے نہیں پینی چاہیے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ